اسلام علیکم دوستوں متحدہ پاکستان جو ہے حیدر آباد حقوق ریلی نکال ہوئی ہے میں نے اس پہ سوال ہی اٹھایا کہ کیا حیدر آباد کے حقوق کراچی کے حقوق سے الگ ہیں یا میپوخار، سکھر، نوافشاہ، پڑی دن چھوٹے چھوٹے جگاؤں میں مہاجر رہتے ہیں کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ الگ الگ ہیں جب الگ الگ ہیں تو پھر ٹھیک ہے نہیں ہیں تو پھر آپ یہ سوچئے کہ جو مہاجر جو ہیں ان سب کے حقوق یا آپ کو مہاجر لفت پسن رہی ہے آپ شہری کی بات کر لیجئے شہری سندھ کے حقوق کیا ریلیوں سے آج تک حقوق حاصل ہوئے ہیں میں نے یہ کہا کہ جناب آپ قومی اسیمبلی میں جائیے سینٹ میں جائیے اپنے وفت بنائیے اور جو ارکانے اسیمبلی ہیں خاص طور پر جنوبی پنجاب ان سے ملیئے ان میں ایک بڑی تعداد ان کی ہے جو پنجابی بولنے والے مہاجر ہیں آپ کے درد کو سمجھیں گے ٹھیک ہے ان سے بات کیجئے اور دیگر جو پنجابی بولنے والے ہیں پشتو بولنے والے ہیں ان کو سمجھائیے کہ کراچی کی بربادی ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہم پشتون اور پنجابی عباد ہیں ان کی بربادی ہے پاکستان کی بربادی ہے ہیدرواد کی بربادی پورے پاکستان کی بربادی ہے ان کو اس طرح سے سمجھائیے اور اٹھاروی ترمیم کے خاتمے کی مہم اپنے ہاتھ میں لیجئے آپ کا فوج بھی ساتھ دے گی تحریکہ حساب بھی ساتھ دے گی لیکن یہ کام آپ کو ارکانِ اسیملی اور سیرٹ کے ساتھ کرنا پڑے گا اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ غلط کر رہے ہیں یا اگر آپ نے ایسا کیا ہے اب تک تو عوام کو نہیں پتا ہمیں بتائیے ہم آپ کی تعریف کریں گے ہمیں آپ پہ اعتراض کرنے کا شوق نہیں ہے آپ پہ تنقید کرنے کا شوق نہیں ہے مگر وہ کام کیجئے تو کہتے تھے ہمارے پاس دو تہہی اکثریت نہیں ہے تو بھائی دو تہہی اکثریت تو آپ کے پاس کبھی بھی نہیں تھی آپ سیاشی دکان لپیٹ لیجئے بند کر دیجئے پھر پیپس پارٹی میں چلے جائیے تحریک انصاف میں چلے جائیے نون لیگ میں چلے جائیے چونکہ متحدہ تو تو ووٹ پورے پاکستان نے آج تک دیئے ہی نہیں شوائے مہاجروں کے کوئی ووٹ نہیں لیتا ٹھیک ہے تو یا تو آپ محنت کیجئے دوسروں کو اپنے مسائل بتائیے ان کو ان کی وجہ بتائیے ساتھ دینے کی کہ ان کو کیا فائدہ ہے آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ میں یہ اہلیت نہیں ہے تو دکان بند کر دیجئے دکان ہے نا آپ کی سیاسی دکان یہ بات میں نے تب بھی کہی تھی کہ جب زرداری نے دو سال پہلے مہاجروں کو بدترین گالیاں اسمبلی کے فلور پر کہیں تھی میں نے کہا تھا جو پنجاب کے جو مہاجر پنجابی بولنے والے ان تک جائیے اور ایک قانون سازی کیجئے کہ پاکستان کے لئے قربانی دینوں کے والوں کے خلاف کوئی گنتی زبان استعمال نہ کرے قانون بنائیے بلکل ہولو کاؤس کی طریقے سے جس جو اپنے یورپ میں قانون سازی ہے آپ کرتنا کچھ نہیں چاہتے قانونی کاروائی کرنا نہیں چاہتے قانونی کاروائی کے لئے محنت نہیں کرنا چاہتے دیگر لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے صرف کراچی کے لوگوں کے ووٹ پر قبضہ رکھنا چاہتے تو بھائی قبضہ رکھے تو نہ کراچی کے ووٹر کو کچھ ملے گا نہ آپ کو کچھ ملے گا کوئی صدر بن جائے گا کوئی وزیر بن جائے گا کوئی میر بن جائے گا کوئی گورنر بن جائے گا بس یہی ہوگا قوم بھی اس میں خوش ہے آپ بھی خوش رہیے مہاجر کو بحیثت قوم کچھ نہیں ملے گا